اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ سب دوستوں کا کیا لے جی میں امید کرتا ہوں سب دوست ٹھیک ہوں گے خیریت سے ہوں گے میں آپ کا دوست کامران صدیق جنجوہ ایک نیو انفرمیٹل ویڈیو کے ساتھ آپ کی حدمت نہ حاضر ہوں آج کی ویڈیو میں میں آپ کو اپ ڈیٹ کروں گا دبئی وزرڈ ویزا کے حوالے سے شارجہ وزرڈ ویزا کے حوالے سے یو ای وزرڈ ویزا کے حوالے سے کیا لیٹر سے اپ ڈیٹ ہے کیا پاکستانیوں کے وزرڈ ویزا لگ رہے ہیں اگر لگ رہے ہیں تو کس طرح سے لگ رہے ہیں کس ایج کے ویزا لگ رہے ہیں اور اگر لگتے ہیں تو پھر آپ کو ٹریولنگ کرتے وقت کونسی ایسی چیزیں ہیں جو کہ آپ کو ساتھ لے کے جانی ہوگی تب ہی آپ کی بورڈنگ کلیر ہوگی آج کی ویڈیو میں میں آپ کو پراپر اپ ڈیٹ کروں گا جو بھی دوست میرے چینل پر نئے ہیں جلدی سے چینل کو سبسکرائب کریں بیو کو لائک کریں مزید اگر آپ کا کسی بھی درہ کا کوئی بھی سوال ہوتا ہے تو وہ نیچے آپ کو منٹس میں مجھ سے پوچھ سکتے ہیں جہاں تک یہ بات ہے کہ اگر آپ کا پاکستان سے کوئی بھی بندہ کوئی بھی ٹریول ایجنٹ آپ کا ویزا پلائے کرتا ہے تو سب سے پہلے آپ کو یہ بتاؤں کہ خدا نہ کرے خدا نہ کرے آپ کا ویزا ریجیکٹ ہو جاتا ہے یہ میں آپ کو بہت ہی امپورٹن بات بتا رہا ہوں تو آپ نے جو ریجیکشن پیپر لینا ہے وہ آپ نے بالکل اچھے سے چیک کر کے لینا ہے کیونکہ ابھی کچھ ایسے کیسز آئے ہیں جس میں مجھے دوستوں نے جب وہ ریجیکشن پیپر شیئر کیا تو وہ بیسکری ایڈڈ پیپر تھا اس لیے یہ کہہ رہا ہوں کوئی بھی ٹریول ایجنٹ اگر آپ کا ویزا پلائے کرتا ہے ویزا ریجیکٹ ہو جاتا ہے خدا نہ کرے اس صورت میں آپ نے جو بھی ریجیکشن پیپر لینا ہے اس کو اچھے سے دیکھ لینا ہے کہ یہ کیا ایڈڈ تو نہیں ہے کیونکہ یہ کیسز مجھے ملے ہیں اس لیے میں آپ کے ساتھ یہ شیئر کر رہا ہوں ابھی بات کر لیتا ہے کہ کیا اگر آپ کا کوئی پاکستان سے ٹریول ایجنٹ یا آپ کو کہیں سے ویزا اپلائے کرواتے ہیں تو کیا آپ کا ویزا نکلے گا دیکھیں پہلے تو ایسے سٹیٹس تھا یو اے گورنمنٹ نے پاکستانیوں کے جو ویزا تھی وہ ایک لحاظ سے بلکل ہی بند کر دیئے تھے دس پانچ پرسنٹ ویزا نکل رہے تھے آلموسٹ ننڈی فائی پرسنٹ ویزا جو تھے وہ بند تھے تو ابھی کا جو سٹیٹس ہے وہ اچھا ہے کہ ابھی پاکستانیوں کے ویزا نکل رہے ہیں ابھی جو ہے وہ اگر آپ ویزا اپلائے کرتے ہیں ویزا اپلائے کرتے ہیں تو آپ کا جو ویزا ہے وہ ابودابی سے بھی نکلے گا اور شارجہ سے جو ہے وہ اچھی تعداد میں جو ہے وہ ویزا نکل رہے ہیں دبائی میں جو ہے وہ پورٹی پلس کے جو ویزا ہیں وہ نکل رہے ہیں لیکن شارجہ سٹیٹس کی بات کریں تو شارجہ سٹیٹس سے کافی ویزا جو ہے وہ نکل رہے ہیں آپ کہیں تو میں آپ کو بتاؤں کہ سیونٹی پرسنٹ ویزا نکل رہے ہیں لیکن ایک بات یہاں پہ یہ بھی ہے کہ پہلے آپ کہہ لیں کہ ٹوئنٹی فائیو یا ٹوئنٹی فور ایسی سیڈیز تھی پاکستان میں جن کے لوگوں کا جب ویزا پلائے ہوتا تھا تو وہ ویزا تھوڑا سا لیٹ نکلتا تھا یا تو نکلتے ہی نہیں تھا یا پھر اگر نکلتا بھی تھا تو بہت کم تعداد میں نکلتا تھا پانچ دس پرسنٹ تو ان میں سے کچھ دو ایسی اور سیٹی ہیں جن کو انگلوڈ کیا گیا آپ گلوڈی سکس کر دی گئی ہیں بیسکلی یہ افیشل نیوز تو نہیں ہے لیکن اس میں جو ایک بات ہے وہ یہ ہے کہ کیونکہ جب وہ سیڈیز کے لوگ بار بار ویزا پلائے کرتے ہیں موسٹلی ان کے لوگوں کے ویزا ریجیکٹ ہوتے ہیں لیکن اوورال اگر آپ وہ آپ کو پتی ہی ہے اس میں سے زیادہ جو ہے کچھ کے پی کے کی ہیں ایک دو بلوچستان سے ہے ایک دو سن سے ہیں سیڈیز وہ آپ کو پتی ہے میں لس انشاءاللہ کہیں نہ کہیں پہ شیئر نیچے دسکرپشن میں کر دوں گا وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں لیکن اوورال اگر آپ ویزا اپنا اپلائے کرتے ہیں تو ابھی فی الحال آپ کا ویزا جو ہے وہ نکلنے کے چانسز کافی زیادہ ہیں شارجہ سٹیٹ پہ اگر آپ کا ویزا نکلتا ہے تو آپ نے جو ہے وہ اپنے ساتھ چاہ چیزیں لے کے جانی ہے یہ بہت امپورٹڈ ہے مجھے پتہ ہے کہ بہت سے لوگ کمنٹس میں آکے یہ پوچھتے ہیں بھائی ہمارے پاس تو کوئی شوہب منی نہیں تھی تو ہم تو آگے بھائی آپ آگئے ہیں نا تو نیکسٹ اگر کوئی بندہ آئے گا وہ پکڑا جائے گا تو پھر اس کے لیے بسلہ ہوگا کیونکہ یہ افیشل جو یو اے گورنمنٹ نے انانوسمنٹ کی اس میں یہ کٹیگوری کے لیے انہوں نے بولا ہے کہ بھائی آپ کے پاس یہ ٹریوننگ کرتے وقت چیزیں ہونی چاہیے وہ کیا ہونی چاہیے نمبر ون آپ کے پاس ویزا سیکنڈ نمبر پہ جو مور امپورٹڈ چیز وہ آپ کے پاس آپ کی کنفرم ریٹرین ٹکٹ ہونی چاہیے سیم پی اینار کی کنفرم ریٹرین ٹکٹ وہ ہوتی ہے کہ اگر آپ پی آئے سے جا رہے ہیں تو سیم دس پندرہ بیس دن کے بعد آپ کی اسی ائرلائن کی ٹکٹ واپسی کی بھی ہو یا ایمیرڈز سے جا رہے ہیں تو سیم اسی ائرلائن کی واپسی کی بھی ٹکٹ ہو تو ایک چیز یہ ہوگی سیکنڈ نمبر پہ آپ کے پاس شوہب منی کم سے کم کم سے کم تین ازار درم ہونی چاہیے اگر آپ جو ہے وہ ون منت کے ویزر ویزا پہ جا رہے ہیں اس کے بعد آپ کے پاس جو ہے وہ انٹینٹیو اڈریس ہونا چاہیے یا پھر آپ کے پاس روٹل بوکنگ ہونی چاہیے انٹینٹیو اڈریس کی بات کریں کہ اگر آپ کا کوئی ریلیٹیو ہے کوئی جاننے والا ہے اس کے پاس جا رہے ہیں تو اس کے پاس اس کی آپ کے پاس پراپر انفرمیشن ہونی چاہیے آپ کے موبیل میں آپ کے ویٹسپ میں جو کہ بورڈنگ کے دوران آپ کو دکھا سکے سو یہ بیسیکلی تین مور ایمپورٹنڈ ایسی چیزیں ہیں جو کہ آپ کے پاس ہونی چاہیے اگر آپ کے پاس انٹینٹیو اڈریس نہیں ہے تو پھر آپ کے پاس روٹل بوکنگ لازمی ہونی چاہیے سو یہ چیزیں اگر آپ کے پاس ہوں گی تو بورڈنگ کے دوران آپ کو کسی بھی طرح کا کوئی مسئلہ نہیں بنے گا آپ ویزر ویزا سے ایزی ریٹرائل کر کے یو اے کے اندر داخل ہو سکتی ہیں لیکن بہت سے ایسے لوگ ہیں جن کے پاس شواب منی نہیں ہوتی تو پھر ان کو ائرپورٹ پہ روگ لیا جاتا ہے اور بہت ٹائم تک ان کو بٹھا کے واپس پاکستان میں ڈیپورٹ کر دیا جاتا ہے آج کی ویڈیو میں میں نے آپ کو اپ ڈیٹ کیا ہے کہ یو اے ویزر ویزا کے حوالے سے کیا لیٹرس اپ ڈیٹ ہے مزید اگر آپ کا پھر بھی کسی طرح کا کوئی سوال ہے تو وہ نیچے آپ کمنٹس میں مجھ سے پوچھ سکتے ہیں ویڈیو پسند آئیے تو ویڈیو کو لائک کریں چینل پہ نہیں ہے تو چینل کو سبسکرائب ضرور کریں تینکی سوما جی اللہ حافظ